عائشہ گلالی جو گندے گندے میسیجز پڑتی رہی گندے 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 غلیس گھٹیا میسیجز گندے گندے چار برس تک گندے گندے میسیجز پڑتی رہی تو میں نے پہلے تو ان کے اس عمل پر ایک ٹویٹ کیا تھا آج چلہ کہانی ذرا پہلے آپ کو میں وہ ٹویٹ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد بلکہ میں بعد میں دکھاتا ہوں ٹویٹ آپ کو پہلے میں آپ کو ذرا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو برٹش گزیٹ ہے جس کو برٹش گزیٹر کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں نے بلکل نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لہٰذا میں تیسری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا برٹش گزیٹر میں لکھا ہوا ہے اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سکرین پر آ رہا ہے آپ بھی دیکھ لیجئے میں بھی آج دیکھ لیتا ہوں کہ برٹیشرز کیا کہتے تھے گلالی قبیلے کے بارے میں ذرہ دیکھتے ہیں یہ اس پر سکرین پر آ رہا ہے اور آپ دیکھے گا کہ کیا آ رہا ہے وہ کہتے تھے کہ گلالی قبیلے کی صفات و عادات ترجمہ آئی انیس سو ستائیس میں شائع شدہ برٹیش گزیٹر میں گلالی قبیلے کی صفات و عادات پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے اور وہ روشنی یہ ہے کہ گلالی وزیر پتھان نامی قبیلے کی شاہ ہے اور گلالی پتھان یعنی یہ گلالی قبیلے کی بات ہو رہی ہے پتھانوں کی بات نہیں ہوئی پتھانوں کا تو سب سے بڑا ترجمان میں ہوں اس وقت ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں تو پتھان یہ جو گلالی پتھان ہے یہ دھوکے بازی اور مکاری کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں اور سامان کے فروخت کے وقت تاجروں کو دھوکہ دینے لوٹنے اور مال چوری کرنے سے بھی دریخ نہیں کرتے برٹش گزیٹر ہے اور برٹش گزیٹر نے جو بات نوے برس قبل لکھی تھی وہ آج دو ہزار سترہ میں حرف بحرف درست ثابت ہو گئی ہے اور آئیشہ گلالی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انگریزوں کا مشاہدہ گلالی قبیلے کے متعلق بلکل درست تھا اب چار برس تک یہ پریشان رہی ان کو گند گند میسیجز آتے رہے اور اس پر میں بعد میں آ جاتا ہوں پہلے آئیشہ گلالی سے پہلے میں ذرا نونیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے پیارے نونیوں چمبہ ہاؤس یاد ہے آپ کو چمبہ ہاؤس میں ایک چودری نے مسلم لیک نون کی کارکن سامیہ کی عزت پر حملہ کیا تھا اور ان کا میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن ان کے ساتھ جبری زیادتی کی گئی تھی بہت احتیاط سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور یہ لکھا با رہا ہے پی ایم ایل این کی جو ورکر ہیں سامیہ ان کے ساتھ جبری زیادتی چمبہ ہاؤس میں کی گئی تھی کیا پنجاب کے وزیر قانون رانہ صلی اللہ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ چمبہ ہاؤس میں پرسرار حالت میں سامیہ خان کی جو برہنہ ناش ملی تھی جس چودری نے اپنے ہرکاروں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جبری زیادتی کی تھی کیا وہ لوگ پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیک نون سے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا تعلق مسلم لیک نون سے ہے وہ نہیں پکڑے جائیں گے پہلی بات دوسری بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں ایک عائشہ گلا لئی کو تو آپ اسکرین پر لے آئے پوری دنیا خاقان آزم کی حلف برداری پر لگی ہوئی تھی لیکن نیلا پیلا اور جنگ گروپ وہ گلا لئی پر لگا ہوا تھا اور کئی ریپورٹرز ماں پر موجود تھے ایک تو صاحب ان میں سے وہ ہیں جو فوج کے حوالے سے اپنے ذہن میں ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں جو درندر مودی کے ہیں یعنی اگر مودی کی شگل ہٹا کے ان کی شگل لگا دی جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا ان ریپورٹر کا نام وقت آنے پر میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور بار بار اس پریس کانفرنس پر توجہ دے رہے تھے اور غور ہی کر رہے تھے کہ جو سکرپٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا پریس کانفرنس میں ڈاکٹر زاکر نائک کا ذکر بھی ہوا اسلامی کے سٹیڈیز کا ذکر بھی ہوا پی ایچ ڈی کی بات بھی ہوئی پختون کلچر کا بھی ذکر ہوا عمران خان کے گندے میسیجز کا بھی ذکر ہوا جی ناظرین محترم ایک عائشہ ہے اور وہ عائشہ ایسی ہیں کہ جنہیں کسی نے گندے میسیج نہیں کیے بلکہ باقاعدہ نکاح کیا ناظرین محترم نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد وہ نکاح نامے سے ہی مکر گیا وہ تخت لاہور کا شہزادہ ہے وہ بہت پیارا شہزادہ ہے اور وہ ایسا شہزادہ ہے جس نے خاقہ نے آزم کو ووٹ ہی نہیں ڈالا لیکن وہ خاقہ نے آزم کو ووٹ کیسے ڈالتا کیونکہ وہ تو جس کا فرزند ہے وہ خود بہت بڑے رنگیلے ہیں ماشاءاللہ ان کا کیا کام وہ تو اتنے بڑے رنگیلے ہیں ان کی تو رنگین مزاجیاں اور ان کی رنگینی کی داستانیں تو زبان زد عام ہیں تو وہ اسی تخت لاہور کا ایک شہزادہ ہے اور اس شہزادے نے ایک شہزادی سے نکاح کیا قسمے کھائیں وعدے کیے اور اس کے بعد وہ شہزادی کو تنہ چھوڑ کر چلا گیا اس شہزادی کا نام آئشہ تھا اور وہ شہزادی بہت جلد آئینی درخواست لے کر جا رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا لیکن ایکسکلوسیو لی وہ شہزادی ایسے نہیں چلے گا میں آنے والی ہے اور اپنی رومانوی داستان وہ یہاں پر سنائے گی کہ کیسے شہزادے نے اس کو دھوکہ دیا اس نے تو سچ سمجھا تھا اس نے تو اس لیے سچ سمجھا تھا کیونکہ خاندان بہت شریف ہیں خاندان بہت شریف ہیں تو شریفوں کی بات پر شرافت سے عمل کرنا پڑتا ہے خاندان بہت شریف تھا تو اس نے شرافت کے ہاتھوں مجبور ہو کر شریفوں پہ بھروسہ کر لیا لیکن نکاح نامے کے بعد کوئی مکر گیا اب ظاہر ہے کہ کون مکر گیا نکاح نامے کے بعد کس نے نکاح کیا اور کون نکاح کر کے آئیشہ سے مکر گیا اس آئیشہ کو بہت جلد آپ ایسے نہیں چلے گا میں ون آن ون دیکھیں گے اور وہ رومانوی داستان میں آپ کو ضرور سناوں گا لیکن آج میں آپ کو ایک بہت مزے دار آج کا پروگرام میں اس لیے کوشش کے باوجود جو میرا آپ کو پتہ انداز نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی انداز میں رہوں یعنی ہستا مسکراتا رہوں لیکن آج میرا پورا پروگرام پورا شو کیونکہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد میں بس یہ دیکھتا رہا کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے یعنی آپ مجھے مارگریٹ تھیچر کا جو کہ آئرن لیڈی تھی برطانیہ کی وزیراعظم رہ چکی ہیں ان کے مجھے الفاظ یاد آرہے تھے مارگریٹ تھیچر کہا کرتی تھی کہ جب کسی انسان کے پاس کسی دوسرے انسان کو گرانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی ذات پر حملے شروع کر دیتا ہے اور اس کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے میں نے پہلے بھی ارس کیا میں نہ پی ٹی آئی کا رکن ہوں نہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے عمران خان صاحب میرے دوست ہیں اور ذاتی دوست ہیں اور آج سے نہیں ہوں بہت پرانے اور ہمارے جگڑے بھی بہت ہو چکے ہیں یہ سب کو معلوم ہے اور پی ٹی آئی نے میری والدہ کی حوالے سے جو مہم چلائی تھی وہ آج بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں لیکن عمران خان صاحب میرے ذاتی دوست ہیں میرے ان سے پرسنل جگڑے کچھ اور باتوں پر ہوتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں آپ کے سٹیپ غلط ہے وہ میرے دوست ہیں لیکن میں کوئی عمران خان سے دوستی یا نبھانی کے لیے آپ ہیں دوست میرے اور بھی ہیں جن سے میں دوستی نبھا سکتا ہوں نواز شریف صاحب بھی میرے دوست تھے ایک زمانے میں اس لیاز سے کہ میرے بڑے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلم لیگ میں آ جاؤ جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کہا تھا لیکن میں آپ کو ابھی ایک ایسی چیز اور ایک ایسا منظر دکھانے والا ہوں ناظرین محترم یہ تو گندے میسیجز تھے گندے اور پتہ نہیں کون سے گندے تھے ہم نے دیکھے ہی نہیں کیسے گندے تھے کم از کم اتنے گندے اگر تھے تو وہ ہمیں دیتے تو ہم فکسٹ والے کو دے دیتے وہ اس پر بھی ڈھکن لگا دیا تھا کم از کم ایسے گندے اگر تھے لیکن وہ کون سے گندے میسیج تھے ہم دیکھ نہیں سکے کیونکہ ہمیں گلالی نے محروم رکھا ہماری آنکھوں کو وہ گندے میسیجوں کی زیارتوں سے محروم رکھا گلالی نے اگر دکھا جاتی تو ہم بھی دیکھ لیتے کہ وہ کون تھا میرا خیال ہے کہ وہ عابد چھیر علی کا ہوگا نمبر جو ایسا پر عمران خان لکھا ہوگا میرا اپنے ذاتی خیال ہے لیکن ذاتی خیال ہے ممکن ہے کہ ایسا نو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو فون پر آئے تھے نا سیل فون پر گندے میسیج آئے تھے میں آپ کو ایک شخص کے بارے بتانا چاہتا ہوں اس نے تو باقاعدہ پہلے فون دینے کی پیشکش کی یہ تو فون پر آئے ہیں اس نے کہا میں فون دوں گا اس فون پر کروں گا میسیج ہاں اپنے والے پر کروں گا میں تمہارے فون پر نہیں کروں گا میں آئے فون دوں گا تم کو اور وہ میں کس کو دوں گا اور وہ میں دوں گا اور میں مقامی سطح پر تو یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں میں تو ایک بہت بڑا آدمی ہوں یہ مقامی سطح ہی ہے میں دیکھو نا مطلب یہ کہ آئیشہ گلا لئی ہے اور یہ میں ان کو میسیج وغیرہ اور یہ لاہور اور بہت نہیں انٹرنیشنل میں عالمی سطح پر کام کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں عالمی سطح پر کچھ میسیجز کروں گا اس طرف میں آپ کو لانے سے پہلے میں آپ کو آئیشہ گلا لئی کو جو چار برس تک پتہ نہیں جلا اس پر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا آئیے آپ کو میں وہ ٹویٹ دکھاتا ہوں چلہ کہانی اور اس چلہ کہانی میں میں نے کیا لکھا تھا ذرہ پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں میرے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اس ٹویٹ پر چلہ کہانی جو آج کی تھی کہ وہ چار برس سے کرب میں تھی اس کی آنکھوں میں بسے بلیک بیری کے گندے پیغامات گھائل کیے دے رہے تھے اور پھر ایک رات خواب میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ میر آئے اور کہنے لگے جا اپنی زندگی جی لے سمرن نہیں مطلب گلا لئی اور مگر صرف جی اوپر تو یہ میں نے لکھا تھا شاید سمجھ میں آگیا ہو کہ جا اپنی زندگی جی لے گلا لئی جا جا ٹرین دیکھ بھاگ رہی ہے جا ہاتھ پکڑ لے جا کر دیکھ میر کہیں گزرد نہ جائے میر کہیں نکل نہ جائے اس کا ہاتھ پکڑ لے اپنی زندگی جی لے گلا لئی مگر صرف جی اوپر تو ایک وقفے کے بعد میں آپ کو آ کر ایک بہت ہی شاندار قسم کا یعنی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ ایسی گفتگو سنواتا ہوں میں آپ کو آپ نے سنی نہیں ہوگی اور سنی ہوگی تو بھول گئے ہوں گے یہ اتنی پرانی بات بلکل ایسی ہی ہے کہ جیسے اگر امتیاز عالم سے کوئی پوچھے کہ کوئی پرانی چیز کون سے اچھی ہوتی ہے تو جو بیوڑا کو بتائے گا وہ والی بات وہ ویسی ہی بات ہے بیوڑا بیوڑے سے اگر آپ پوچھیں گے تو بیوڑے کو پرانی چیز اچھی لگے گی ایسی ایک پرانی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن ذرا نئے گلاس میں ڈال کر آپ کے سامنے رکھوں گا ایک شخص تھا بڑا رنگیلہ تھا بڑا رنگین مزاج تھا اور اس نے امریکہ کی ایک خاتون صحافی سے جو اس وقت نیو جارک ٹائمز میں میٹرو ریپورٹر ہے اور پہلے شکاگو ٹریبیون میں ہوتی تھی کم بارکر ان سے کیا کہا تھا ایک وقفے کے بعد آپ کو کانورزیشن سنواتے ہیں سب ٹائٹلنگ ہوئی رہی ہے اردو میں آپ پڑھ لیں گے بات انگریزی میں ہو رہی ہے لیکن کیا کمال باتیں ہیں عائشہ گلالی آپ بھول جائیں گی میسیجز کو جب آپ یہ دیکھیں گی کہ باتیں ایسے کی جاتی ہیں کیونکہ کم بارکر نے اس کے بعد کہہ دیا تھا ایسے نہیں چلے گا